بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں انڈا کباب کی بہت ہی مزہدار ریسپی تو اسے آپ انڈا کباب بھی کہہ سکتے ہیں آلو کے کباب کہہ سکتے ہیں آلو کے کٹلس کہہ سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی ہچ کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیوز آپ تک پہن سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آلو کے کباب بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس طرح آپ نے آلو لے کے اس والے گریڈر کے ساتھ آپ نے آلو وہ گریڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارے آلو جو ہیں وہ گریڈ ہو جائیں گے اب آپ نے تمام آلو کو سب سے پہلے اسی طرح گریڈ کر لینا ہے جی تو تمام آلو ہمارے گریڈ ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو ان کو میش بھی کر سکتے ہیں لیکن میش کرتے ہوئے آلو اتنے سموتھ نہیں ہوتے اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گھٹلی رہ جاتی ہے تو گریڈ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو کباب ہیں وہ بہت ہی سموتھ تیار ہوں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک ادد باریک کٹا ہوا ٹھماتر اس طرح آپ نے بلکل باریک چاپ کر لینا ہے چار سے پانچ بلکل باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں شامل کریں گے اور ایک ادد میڈیم سائز کا بلکل باریک چاپ کیا ہوا پیاز ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑا سا فریش سبز دھنیا شامل کریں گے تو انگریڈینز ہمارے پورے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے تمام سپائس شامل کریں گے جی تو سپائس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں دھنیا پاوڈر شامل کریں گے 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون ہی اس میں کالی مرچ جائے گی اور 1 ٹی سپون بھر کے ہم اس میں چلی فلکس شامل کریں گے اب ان تمام سپائس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ریڈ چلی کا استعمال ہم اس میں نہیں کریں گے اچھا اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے آلووں کا جو پیسٹ ہے وہ بہت ہی نرم ہے اور کباب بناتے ہوئے یہ ڈیلے پڑھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے تقریباً 3 سے 4 ٹی سپون بریڈ کرم اس میں شامل کر دینی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آلووں میں جو ہلکا سا ڈیلہ پان ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے کباب بہت ہی اچھے اور کرنچی تیار ہوں گے اس طرح سے ہم اس کا پیش تیار کر لیں گے اب چلتے ہیں ہم اس کے نیکسٹ پروسیس کی طرف جی تو اب ہم کیا کریں گے چینجم کے سچوا اپنے کباب کے لیو نے لاسا پھانا ہے یہاں پہ آپ نے دو سے تین انڈے وائل کر لینا ہے انڈے وائل کر کے ہم اس من كل پھارے ہم اس کی اس صحیح johns کباب کے لرکھنے کی لیو اس کو آپ انڈا کباب بھی بول سکتے ہیں escaped sir alea ی انڈہ ہم کباب بھی بول سکتے ہیں اس کی طرح ست کلی اپنے کباب لوگا سکتے ہیں اس نے کی طرف طرف اس کی نام اس کے نہیں جائے Veteran کباب کے لیو آپ کو دیو ہوا~!! ہلکا سا آئل آپ نے یوں اپنی ہتھلی پہ لگانا ہے کیونکہ یہ آلو کا پیسٹ ہے تو اس لیے یہ آپ کے ہاتھ پہ چھپک نہ جائے اس طرح سے آپ نے ایک بلکل گول سٹکی تیار کر دی ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے انڈے کو رکھ دینا ہے اور انڈے کو رکھنے کے بعد آپ نے واپس اس پہ آلو کا پیسٹ اس طرح سے لگا دینا ہے اور سائیڈوں سے آپ نے اچھے سے اس کی قبرش کر لینی ہے تاکہ انڈا اندر اچھے سے کور ہو جائے یہ دیکھیں گے اس طرح سے آپ نے آلو کے تمام کٹلس تیار کر لینے ہیں یا آلو کے کباب کہہ سکتے ہیں آپ اب باقی کے کباب بھی ہم اسی طرح پہلے تیار کر کے رکھ لیں گے پھر چلتے ہیں ان کے فرائے کرنے کے پروسس کی طرف جی تو اس طرح سے آپ نے تمام ٹکیوں میں انڈے کو رکھ کے ان کو بند کر لینا ہے اب ان کو ہم فرائے کرنے سے پہلے ان کی بائنڈنگ کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ آلو کے کٹلس کے دو تہہیں لگائی ہیں ہونکہ ہن کوڑیٹنگ کریں گے یہ آپ نے ایک انڈا لے دینا اور ہم اس نے اچھی سے پھنٹ لینا ہے اس طرح سے ہیں آپ نے اچھے سے انڈے کو پھنٹ لینا ہے اب اس کو آرام سے آپ نے انڈے میں ڈپ کر کے اس کی بائنڈنگ کر لینا ہے اور ساتھ ہم اس کو فرائے کر لیں گے جی تو اب ہم کیا کریں گے ایک پان میں آپ نے اCOMPP bit sh jó quernerا ہے اور ا recovering اور گرمنٹ کر لینا ہے اور انڈے والے کباب آپ نے ہائی فلیم پر نہیں پکانے کیونکہ ہم اس کے اوپر کوٹنگ جو ہے وہ انڈے کی کر رہے ہیں تو آپ نے اسے بالکل لو فلیم پر ہی پکانا ہے تاکہ انڈا جل نہ جائے اس طرح ہم ایک ایک کر کے اپنی تمام شامیہ پین میں شامل کر دیں گے اب ہم اسی طرح اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک لو فلیم پر ایک سائیڈ کو پکائیں گے اور جیسے ہی ہماری کباب کی ایک سائیڈ اچھے سے پک جائے گی سمچ کی مدد سے ہم اس کی سائیڈ کو تبدیل کر لیں گے اب آپ نے بہت ہی حیثیات کے ساتھ اس کی سائیڈ کو تبدیل کرنا ہے اس طرح سے ہم اس کی سائیڈ کو پلٹ لیں گے تو اس طرح سے ہم تمام کباب کی سائیڈ کو بدل لیں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی آپ نے دیڑھ سے دو منٹ تک اسی طرح پکا لینا ہے تاکہ اس کی دوسری سائیڈ بھی گولڈن براؤن ہو جائے فلیم آپ نے اپنا لو ہی رکھنا ہے فلیم آپ نے ہائی نہیں چلنا ان کے انڈا جو ہے وہ بہت جلد جل جاتا ہے سمچ کی مدد سے آپ نے اس طرح ان کو ہلکا ہلکا ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں ایک ہی جگہ پر ہونے کی وجہ سے جی تو کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں جی تو اس طرح سے آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کباب جو ہیں وہ آئل سے نکال لینے ہیں اور باقی کے جو ہمارے کباب ہیں انہیں بھی ہم اسی طرح سے پرائے کر لیں گے جی تو تمام کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں ان کی فائنل لوگ کی طرف جی تو ماشاءاللہ سے آج کی ہماری آلو کباب کی رسپی ہو چکی ہے بلکل تیار امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی رسپی پسند آئی ہوگی رسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ رسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت ساکہ یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ